مذاکرات کس چیز پر کرنے ہیں آئین کے اوپر چلنے کے لیے مذاکرات کی ضرورت نہیں ہیں بہرحال ہم کر رہے ہیں جو لیکن نوے دن کے باہر الیکشنز نہیں ہو سکتے اس کے باہر آئین ختم ہو جاتا ہے اس کے اوپر سارے پاکستان کی لیگل کمیونٹی اس پہ متفق ہے بلکل ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں رہ جائے گی نوے دن کے بعد سب کچھ جو یہ کریں گے غیر آئینی ہوگا ان کو بلکل ہٹنا چاہیے اور ایک ایڈمیسٹریٹر اپوائنٹ کرنا چاہیے جس کا صرف کاموں الیکشن کروانا یہ تو ایک اور ایجنڈا کے اوپر کیر ٹکر گورنمنٹ آئی ہے جو سب کچھ کر رہی ہے سوائے الیکشن کے اور سوائے فری اینڈ فیر الیکشن کے یہ تو وہ انتقامی کاروائی ہے جو کبھی یہاں حکوم تو نے نہیں کی یہ تو ایک ایجنڈا پہ آئی ہے وہ جو لندن پلان کا حصہ ہے جو دروازہ کیا گیا تھا نواز شریف کے تحریک انصاف کو کرش کیا جائے گا اور یہ نواز شریف کے کیسز ختم کیے جائیں گے یہ تو ایجنڈا پہ چل رہے ہیں یہ تو اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیٹرگر گورنمنٹ سے دیکھیں کون کہتا ہے کہ ہمارے تعلقات برہت ہیں یہ تو صرف جنرل باجوان ہے کیونکہ وہ ایکسٹینشن چاہتا تھا اس نے پوری کیمپین چلائی ہمارے خلاف لیکن دو آئی سی کی میٹنگ چار میں تین مہینے میں ہونی پاکستان میں فورن منسٹرز کی یہ کبھی پاکستان میں کتنی دیر پہلے ہوا تھا تو اس کے علاوہ جو چائنہ کے ساتھ جو ہمارے سعودی کے ساتھ جو ترکی کے ساتھ سارے کانٹیکس کے پتہ ہے جو جو ٹرم کے ساتھ تعلقات ہیں جو بوریس جانسن سے تھے انگلنڈ کے اندر جس نے نام لیا تھا تو ان کو کون پوچھتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں تھے ان کے بتائے تعلقات نہیں سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آج وہ معاملہ قائمہ کمیٹی کو بھیتی ہے انہوں نے کہا ہے اگر توہین نے عدالت ہو سکتی ہے تو توہین پارلیمنٹ کیوں نہیں انہوں نے یہ معاملہ دوبارہ کو بھی سمجھ بھیتی ہے دیکھیں جس وقت اگر انہوں نے سٹیٹ بینک نے سپریم کورٹ کے کہنے پہ پیسہ نہ دیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا آئین ختم ہو گیا اس کا مطلب یہاں قانون کی حکمرانی بالکل ہی ختم ہو گیا اب آگئی یومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں فنڈمنٹل رائٹس نہیں ہیں لوگوں کو اخواہ کیا جاتا ہے بعد میں چارج لگائے جاتے ہیں اور